ہزار عشق کر لو لیکن اتنا دہا رہے ہیں کہ تم کو پہنی محبت کی بدوار نہ لگے مرد کے لیے شاہدی کے بعد بیوی سے پیار محبت عاشقی اور رمیس کی اتنی امیت اور وقت رہ جاتی ہے کہ جتنی سردیاں گزنے کے بعد رضائی کی اس قدر مشکل بڑھ کے ناممکن ہے ذہین مرد عورت کا محبت میں امترہ وقت ارجے ہوئے رہنا محبت شاید کن ذہن لوگوں کا مشکلہ ہے تو ذہین لوگوں کو راست نہیں آتا ثانی جسم میں نماغ سپریم کمانڈر ہے اور جسم کا حرزو اس کی حکم کے تابعہ ہے در کو تو شرانے اپنی جورنگاہ منا رہی ہے خصوصاً سند نابساندورد رومانٹک سرگرمیاں اس کے ذہن میں حب دی گئی ہیں ہرنہ گئی ہے تو صرف دعانے خون کی پمپنگ مشین ہے اور بس آئیے ہم خورے در کے ساتھ انہوں کو مو جائیں اور ہم سے محبت نہیں کسکتے مانے محبت کا صرف وہ یقیدار ہے جو تم پر تم سے بھی زیادہ مہربان ہے لوگوں پر اعتماد نہ کرنے کی دو ہی وجوات ہیں پیری ہم انہیں جانتے نہیں دوسری ہم انہیں جان جاتے ہیں آج کے دور میں ممبیر بھی آس جنگ کا کام کرتا ہے کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ کے رماغ میں بھی نہیں ہونی چاہیے جگہیں بھی انسانوں سے مرسوب ہوتی ہیں جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے ہماری ایچ ایس بی بھی ختم ہو جاتی ہیں دیر بڑا نیاب صندوق ہے ہر انموڈ گوھل اس میں لکھا جاتا ہے آج دنگی محبت کے بغیر جہاں نم ہے اگر یہ جذبہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہاں کچھ نہیں بچے گا کسی کے دل میں اپنی عمیت دیکھنی ہو تو اس کی باتوں پر تب گوھر کرنا جب وہ گسے میں ہو مرہم کی رارچ میں اپنی دختے رنگ کا پتہ دوسروں کو دینا ہر درجہ بیوکفی کی آخری عد ہے ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا مسائی یہ ہے کہ ارہماندے کی تجہاد میں آپ کا نمبر کون سا ہے اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کے پاس سوائی ایک لفی پسری کے اور کچھ نہ ہوتا عورت کے پاس وہ ساری ادائیں اور نشتت بادرجہ عتم موجود ہوتے ہیں کہ وہ سارے ستم جا سکتی ہے میرا شبہ عورت محبت سے گیا گیا ایک ایسا پرشیدہ نمانی گیت ہے جو صرف انہیں پرد منکشف ہوتا ہے جو اس سے گنگنانہ جانتے ہوں عورت میں اتنا کم آزروڑ ہونا چاہیے کہ اب امد کے دن میں دوسری عورت کے لیے لگر پیدا نہ ہونے دے عورت سے بحث حریظ نہ کریں خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو یا خوش ہو یا گسے میں ہو یا پھر بھوکی ہو یا ساس لے رہی ہو شادی دنیا کا واحد کام ہے جسم تجربہ نہ رسنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے بندہ آمر کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چاہ رہا اور آمر دس ہزارے کر اپنا کام چلا رہتا ہے وہ کتابیں پڑیں جن کتابوں پر بندش ہے ان لوگوں سے ملیں جن کو معاشرہ بڑا کہتا ہے ان جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے بہت کچھ نیا سکھنے کو ملے گا اے کوئی ہیس مزا نہیں رکھتے اور اتفہ پر سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو یقین جانے آپ انسانی اتقاب میں کہیں رک گئے ہیں تریم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کی اوپر سے گزر جاتی ہے اور مارڈرن بن جاتا ہے جوانی میں ہر چیز مشکت رکھتی ہے لیکن بلاپا خود ایسی مشکت ہے کہ باقی مشکتیں چھوٹی بنا لیتا ہے جو عورت تم سے محبت کرتی ہوگی وہ اکیلے میں مل کر تم سے ایک بات ضرور پوچھے گی کہ اس نے تمہیں اپنے دل میں نو جگہ دی ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس کی وہی جگہ مقام ہے تم سے محبت میں ممترہ ہر انسان یہ جاننا ضرور طلب کرتا ہے اخراق کے پیچھے گندار کا ہونا رازمی ہے موں کی منتھاس اور چہرے کی پتکرہت کو اخراق نہیں بڑھ کے فن کہتے ہیں موسیقی